نفاقی حکومت بارہ جولائے کو جماعت اسلامی کا دھرنا رکوانے کے لیے متحرک ہو گئی وزیر داقلہ نے جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ کر کے دھرنا موقع کرنے کے استعداد کر دی ہے جماعت اسلامی کی قیادت نے انکار کر دیا قضافی بٹ سے اس بارے میں تفصیلات جانتے ہیں قضافی بتائیے گا یہ تو رابطہ ہوا ہے اس بارے میں بلکل جی محسن نکمی نے جماعت اسلامی کے سیکٹری جنرل امیر رو لزین سے رابطہ کیا ہے اور انہیں موجودہ ملکی حالات کے تنازل میں دھرنا نہ دینے کی استعداد کی جبکہ جماعت اسلامی نے ان کی استعداد مصرد کرتے ہوئے دھرنا دینے کا فیصلے پر قائم ہیں اور جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ آج چونکہ حضرت بھائی جان کے صدر بھی دو روزہ دورے پر اسلام بار پہنچے ہیں اس لیے وہ دھرنا نہ دیں اور یوم اشور پر بھی اس دھرنے سے مشکلات پیدا ہوں گی شہر پسند ناصر بھی اس دھرنے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اس بھی سنگین سیکیورٹی خدشات ہیں جبکہ سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی امیر رو لزین نے کہا کہ ان کا دھرنا عوام کے حق کے لیے ہے اور ہم دھرنا ہر صورت دیں گے اور یہ دھرنا جو ہے وہ پورا مند ہوگا قضافی بڑھ آپ کے شکریہ